تیرا کار روشن کیتا ہو دی کبر روشن کار دھمی اچھا میں ایک مسئلہ بھی داستا اے بیلدہ نبی پاک نے بے ترین صدقہ جڑا نو پانی دے کے آجے کہ بے ترین صدقہ پانی دے تی قیامت نو سوال بھی نیمتا چو پانی دے بارے ہونا ہے اے نے ماشاءاللہ لوکانی پانی دے انتظام کر دیتا ہے بیلدہ میں پورے منیدہ ترو جننے لوکان وضو کیتا ہے میں اتھو تک پڑے آئے کہ جنتی دوزک ججی دو جان گے نا اللہ کہن گے اپنے اپنے بیلی لے ہو تی ایک بندہ کھالی کھوے گا میں تانو وضو کر آیا سی تی او بندہ اس سے وضو دے بدلے جنت مل جائے گیا بیٹھ جو بیٹھ جو پتر بیٹھ کے سنو پھر ساتھی پیچھلے تانگن دن بیٹھ جو ماشاءاللہ بڑا میں خوشاں حمدللہ بھئی کو کھول کی در سنڈا رکی تھی حمدللہ وکفا وسلام علیہ بھائی اللذین استعفاء ہم آبادو قوض بندہ سمیل آلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بند کر دیں اس کو بھئی یہ بند کر دیں مسا منظوری لئی ہے تو تم انہوں نہ چلا بند کر دیں تو اجو بھئی ان لائیو نہ چلایا مولوی نے آکیا مولوی نے آکیا جڑے پلسلے لگنی ہو اتھے بیگ لگیا کرواتے ہیں اللائیو چل دیئے تو اتھے لگی انہوں نے نالو دسیہ ہوں دا میں اتھے بیٹھا ہیں تو جو ہے لائیو دے بڑے نقصان نے پتر نہ چلایا پر ویچوی بیٹھے نے جن سیدھا بندہ چلا ہوئے ہو تو پتر تو جن سیدھا دنی جن نے بیٹھے بیٹھے بیٹھ جو نہیں چا بیٹھ جو بیٹھ جا پتر بیٹھ جا الحمدللہ وکفا وسلام علیہ بادہ اللذین اصطفان ہم آبادو قاندو باللہ سمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمِ اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَّادِ بَلَحْيَا اُمَّدَا قِنْدَا تَشْعُرُونَ حلیہ کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا اور ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا ملوم ہوتا ہے محزز آمین حضرات صدرِ محفل عزت محاب لامہ عبدالباسل صاحب شیخ پوری عزت محاب نعیم ربانی صاحب عزت محاب لامہ بابر سلفی صاحب میرے بھائی بہت ہی پیارے دوست پیپر ملک مالکان بھائی کلیم اللہ صاحب اور سدیس اٹل میرا چاند میرا مکہ ناجی تنویر صاحب اور بہت ہی بابا پرابٹی کے میرے عظیم دوست میرے شہوپورے میں بہت ہی قابل فخر دوست عزت محاب زمان بجر صاحب اور سٹیج پہ جتنے علمائی کرام میں بہت ہی آج یہ اہم بات کرنا چاہتا ہوں بیٹھا بیٹھ جائیں بھائی میرا بھائی تو جو جتنے سوسل میڈیا اور سنیٹر پروفیسر ساجد میز صاحب کے خاص حالانکہ میر صاحب کسی کے ساتھ خوش ہوکے تصویر نہیں اترواتے مگر میرا چاند میرا مکہن زید الحسن صاحب تدو کی نا ہوئے پدرو 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 نا بڑا ہوکا ہے پدرو منارہ میرے چاند نے مسجد بنائی حاجی سپر سٹور والے میں سب نو اینے بندے بیٹھے نے ایک گلی یاد کراماں باول نگر چھ جو تماکہ آیا ہے اسیو دی مزمت کرنے پاکستان تمام لوگاندہ ہے پاکستان کسی ایک فرقے کا نہیں یہ میں پلیسی بیان جو نے پہلے نوٹ کرانا چاہتا ہوں سن لے ہماری جماعت اور امن جماعت ہیں اور اس بات کا اظہار عبدالباد صاحب ابھی کر رہے ہیں سن کہ ساڑھے موعدے سین نے جتے کسیدی برائی لکھی نال شفت بھی لکھی ادھا مطلب ہے کہ ساڑھے اسلاف چھے ساڑھے اسلاف نے یہ شروع تو کیتا ہے اس پاس تے بابل نگر دے اندر کسی جماعت دا جو نقصان ہویا تماکہ وہ ملک پاکستان دا نقصان ہے پاکستان ایک پور امن ملک ہے اور قائدید محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہاں ہر ایک انسان کو برابر کے حقوق آسل ہوں گے ہم مضمت کرتے ہیں اور بربور مضمت کرتے ہیں اور خصوصی اہلیان شہو پورا میاں راشا صاحب چاچا منچا گوپے راں اور لامہ عبدالباسد صاحب شہو پوری اور ان کی یوت فورس جتنے لامہ عبدستار انجم صاحب اور سب ہی ان کی باڑی میں جتنے علماء ہیں میں ان سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے آپ ہاتھ کھڑے کر کے بلند کرے ہم اس دماکے کی مضمت کرتے ہیں اٹھائیں اٹھائیں دونوں ہاتھ اٹھائیں بھئی یہ مرنا مرانا یہ تو کوئی حق کی بات نہیں ہے کہ کسی کو مار دینا دلائل کی دنیا میں بات کریں اگر آپ کا اس کو کوئی لفظ اچھا نہیں لگتا تو اس کو بولے کہ قرآن یہ کہتا حدیث یہ کہتی یہ مارنا مرانا تو پھر جنگل کی بات ہوگی ارز کرنا چاہ رہے ہاں مسلمانوں جدو امامِ آلی محمد نہیں کری امام کا دا کلمہ پڑھنے والاو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگاو جندر آلے تہار دی تو ہی نووے اصابی نبی دی تو ہی نووے آلے نبی دی تو ہی نووے اس تک گرلا ماز اللہو آلے یازو بلالا ہولا والاک مواتا اللہ بلالاو ارز کردہ جو کمانگاو سچ کمانگا سچ دے سوا کجنی کمانگاو میں انہاں لوگاں تک پیغام پچانا چانا جیڑے آن دینے جی داس مہرم آجن تے باس سے پانچ سات مولوی لاک پہندینے جی حسین زندہ باد ہے جی ننو کی لوگ اللہ جانے تے ہو جانے میں کہہ تیرا باب مرے تیری پوپی مرے تیری تائی مرے تیرا پرا مرے رشتے دار مرن بیوی مرن بچے مرن تے مارے کسے اور نیوان تے پورے تے جا کیسی کہیے چھاڑی آر پرچہ کیکڑاونا اللہ جانے تے ہو جانن میں ویکھاں گا تو پورے تے سانو کھالی آن دیننا ہے کے نہیں سانو واپس آن دیننا ہے کے نہیں توں آکھنا ہے ہائے اے ہی میرا دشمان مشورے چینو ارخا دو اے دے مشورے نال سب کو جو یائے میں برملاشے ہو پرے دیندر اے پیغام دیننا چاننا ہے لکھو ناس بھی آؤ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہنے اللہ جانے تے اللہ جانے تے جناب ہو جانن تیرے بڑے مرن تے سپریم کور تک جاننا ہے حزیدہ نیمن اپنا ایک مر جے تے ویس سال کیس لڑنا میں سانو آنا چودہ سو سال گزر گئے نے لکھلاو جڑا دنیا چے یزید ہی حمید کرے لانت تے دی پیڑی چیجے جیدے تے پیجے مرن تو بعد بھی جاننی چھڑ دی بولو مرن تو بعد بھی تے لانت تے بندہ لگا لگا جاندہ لیل لندہ لکھلاو تیرے بڑے مرن تے بھی سال کیس لڑنا ہے اور سانو آنا جی تُسھی چودہ سو سال بار ٹھیکے دار جائے چلے یا تُو بھی سال کیس لڑنا اپنے مرے دا تے میں جملہ کمانگا آؤ دنیا دے اندر آل محمد دا قتل کوئی عام نہیں میں قرآن چک جانور دا ذکر کرنا ہے سنے آجے جنہوں اللہ پاکنے قرآن مجیچ سلط قرآن بنا کے لوکاں تک پچایا پھر میں لوکاں دستانگا کہ حافظ اب تلباس صاحب تے اسی جن رات آلے محمد دی نوکری کیوں کرنے بین آزدہ قرآن کہند آئے عزیزان من جدوں حضرت سال علیہ السلام نو ناجی لوکاں نے مطالبہ کیتا ہو ایک ایسی اُٹھنی ہوئے جڑی ساڑے سامنے جوان ہوئے پھر گبن ہوئے پھر جناب بچا جانے پھر بچا چلن لاک پائے اسی بے کیے تے کلمہ پڑھنا مانگے تھونا سارے آنے مطالبہ کیتا ہو جدوں حضرت سال علیہ السلام دے گے مطالبہ آیا ہوئے نبی موجزہ ہو جدوں دوستہ جناب اللہ اللہ رحمت کردہ ہوئے تے موجزہ پیغمبر دے حد تو ظہور اندہ ہوئے کرامت پیغمبر دے اتھو نہیں کرامت ولی اللہ دے اتھو آسمان والا ہو زار کرا ہوئے بین آزدہ دی دعا قبول کرلے تے جناب اللہ پاک من جانب ہوندہ ہوئے کرامت دا من جانب اللہ موجزہ دا من جانب اللہ اور میں تے جملہ کمانگا ہو جدوں مطالبہ آگیا ہو مطالبے تو پہلوں بھی نبی موجزہ تو پہلے بھی نبی نبی نام ہی دکھا ہوئے تے پھر بھی نبی پوٹھنوں جنابے اللہ سنو تے آنن کہندے جناب بچا جنی جوان ہوئے چلے اسی نبی من آگے جدوں قوم دا مطالبہ پورا ہو گیا ہو عزیزہ نے من ہر نبی دی قوم نے مطالبہ کیتا ہے عزیزہ نے من مسلمانوں جدوں شرکار مدینہ ہو شروع کل بسیلہ مد مہتبا ہو محمد مصطفیٰ نو ماننے والا ہو جدوں دوستہ نبی نہیں نا جی سامنے بخایا ہوئے آؤ کلمہ پل لاؤ ایک دو بار دوسرا اٹھے آئے حضرت سالیل اسلام دی اونٹھنے دے قدم کر دی تے نہیں جدوں انا دا قدم کر دیتا ہو حالہ جانور لی نا جنت نا دوزگ نا سوال نا جواب نا حساب نا کتاب مگر بے نیاز نے وے کہا ہو میرے نبی دی اونٹھنی ہیں اور پیر کٹے گینی آسمان تو آواز آئی انہیں نا تے عذابِ علائی آئے گا ہو خدا دا باستہ ہے جتے ایک جانور دے پیر کٹے جان او تے عذابِ علائی آندہ ہو او نا خندی را ہو او نا یزیدیاں دا ہو او نا ابن زیادیاں دا ہو او نا شمر پلی دان دا ہو میں کی نا لما ہو جنا خاندانے رسول کٹ دیتا ہے جنا خاندانے رسول کٹ دیتا ہے بس گیتی علی کی کٹ گئی بستی کجڑ گئی تیری گلی چی خاندان لکے آ جاوے پانج جنازے اٹھن شیخو پورا باندھ ہو جان دا ہے تیرے کارچے چار قتلو جن پورا شیخو پورا باندھ ہو جان دا ہے جتے خاندانے رسول کٹے آ جاوے او نا محمد کٹے آ جاوے مسلمانوں میں منارے پاکستان چالنا نہیں او تھے مسلمانوں دی بیٹی ٹک ٹاکران دے ہتھان دے اندر ایک ٹک ٹاکر آئی خود بیانسج کیتا ہو میں ایتھے ویڈیو بنا مانگی سارے ہو دے فین چل کے آگے سارے لائکر ہو دے چل کے آگے لاہور دے منارے پاکستان چے تیری مارچ انیس سو چالی چے قرار دا دے پاکستان منظور ہوئی مقدس جگہ دے تے چرو جناب چار سو لڑکا اٹھے آو جناب جی انہاں نہیں فوراں کسے نہیں جناب لڑکی دے کپڑے پھاڑے زدو خوب کیتا تے شدد کیتا ہو میں مضمت کرنا نہیں مگر ایتے میں کچھ چملہ کمانگا ہو ایتھے چار سو بچا ہو منارے پاکستان اندر بیٹھا بیٹھ جاؤ منارے پاکستان اندر آج مسلمان دی بیٹی دے حملہ کرے ٹی ویاں تے واوے لاؤ آئی جی خلاف پولس خلاف عوام خلاف ہار بندہ ہائے جی بڑا مارایا ہو میں ناس بھی آگے سوال کرانگا ہو جتے علی دی بیٹی زین بیٹھی سی جتے حسین دی پہن زین بیٹھی سی جتے یاونو محمد دی ماں سگدہ زین بیٹھی آنے امام زین لابدین دی پھوپی بیٹھی اے انا خیمے اندر نا جی کسے نو پردے دا حیان آیا ہو حرم نبوی دا حیان آیا ہو خاندان رسول دے پردے دا حیان آیا ہو میں سوال کرانگا ہو اے تے منارے پاکستان چے آج مسلمان دی بیٹی تے مسلمان حملہ کرے تے پاکستان چے ہر تعلان دی یہ بتاو آج اسی کربلا دے نال مظلومہ دے نال کیوں نہ کھڑے ہوئیے جتے زینب دے سامنے خاندان کٹیا گیا ہوئے وے بدبختان درنامی اندر فاطمہ دی تھی بیٹھی یہ حسین دی پہن بیٹھی یہ حسین دی تھی بیٹھی یہ مدینے والے دی دو تری بیٹھی یہ میں منارے پاکستان دے بے حیان آنو پیغام دا مانگا ہو تُسا مسلم بیٹی تے عملہ کیتا ہے میں سوال دا جواب لےنا چاہنا ہی مگر انہا پیٹھنیاں نو ہی پیغام ہی جیڑیاں ٹک ٹوک تے ایڈی بنا دیا نی انہا ماں پی آنو ہی پیغام ہی جیڑیاں ٹک ٹک تے ایڈیاں بنا دیا نی اور گھروں آن کے ٹک ٹوک تے سٹیل مار دیا نی ہی آنی آنڈا سفا مرواتے عورت تُرے تے اسلام آنڈا انہو دھولنا نی تم آج اسٹیل مارنی ہے پیر آنی ہے کوئی خنزیر میرے گال نہ پوے دو تے کھلنا پہ آوے بلے مو مار دے نی دو تے کھلنا پہ آوے میرا بلے تے سور مو مار دے نی ہائے گوشت جنگل چے سوٹا ہیے تے پیرا کیے انہو کوئی سور نہ پوے انہو کو خنزیر نہ پوے انہو کو بغیال نہ پوے اے تیری خام خیالی ہے جو دو بیٹیاں بزار چے نکلن گیاں بھارک چے نکلن گیاں بہ پردہ نکلن گیاں پھر غیر مسلم دے بیٹے تے دور دی بات تیرے اپنے بیٹیاں دی نظر تو محبوظ نہیں رہن گیاں میں برملا پیغام دا مانگاو تصویر دے دونوں رخوے خیاء کرو جو دونے اپنے فینانو خود بلایا کہ میں آئی ہیں میرنا سیلپیاں لے لو میں سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں یہ برملا پاکستان کی بدنامی مت کیا کرو ہائے جی پاکستان چورتہ محبوظ نہیں یہ میریاں بیٹیاں اوپر بیٹیاں ہیں کسی کی چڑھت ہے کہ ان کی طرف دیکھ سائے یہ کیر میں چڑھ رہے ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا انہوں نے بھی نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں دیکھا یہ ماننا پڑے گا اس لڑکی نہیں جب آ کر نمائش کی ہے تو پھر وہ لڑکوں نہیں اپنا کام دکھایا شیطان نے اپنا کام دکھایا ہے میں تھے دلیل دماغا ہون کہتا ہے ہائے جی سلام نہیں اور دی عزت نو محبوظ نہیں رکھے آؤ میرے آقا دے سامنے آقا جی یا سیدی یا رسول اللہ ہاتھم تائی دی بیٹی آئیے مولا لی پاک لے کے آئے نہیں دھر میں آتا ہوں تاڑے ملکر دیتی ہے تاڑے دشمن دیتی ہے ناپ جی سنو تیان نل فیہا نے ہاتھم تائی دی بیٹی ہے اور ہاتھم تائی عقیدہ تانیسائی ہے غیر مسلم دی بیٹی ہے میرے آنکھا دی نظر پیگئی ہے سنو بچوں ٹک ٹک پیادی بنا کر ان لڑکیوں سے سیلفیاں لے کر فیم لینے والوں میں اپنیاں بیٹیوں کو کہوں گا یہ ٹک ٹکر لڑکیوں کو کہ تم فیم کے چکر میں اپنی حزت کا جنازہ نکالتی ہو اور یہ میں فیس بک والوں کو اور یہ یوٹیوب والوں کو پوچھوں گا تم میک لے کر اس کے گار چلے گئے یہ موٹروے کا واقعہ ہوا کسی مسلم مدنے نہیں اسی عورتہ چیرانی وے کھے آؤ بی بی کیمرے کے نہیں آئی بی بی مبہل کے نہیں آئی بی بی سڑک کے نہیں آئی انہوں انصاف ملے آوے جس جاج نے انہوں انصاف دیتا ہو عرشد حسین بھٹا صاحب میرے یار آئی سلوٹ یوں آپ کے انصاف میں سلوٹ کرتا ہوں دیشتگردی کے جاج ہیں انہوں نے دنوں میں فیصلہ کر کے دنیا کو بتلایا ہے کہ مسلم کی بیٹی اس کیمرے پہ نا بھی آئے تو اس کو انصاف ملتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ایک اس کی عزت لٹی ہے ایک اس کا چیڑا پوری دنیا کو درکھلایا جائے اس کی آواز پوری دنیا کو دکھلائے جائے پھر برینڈ بنائے جائے پھر اس کے نام پہ چینل بنائے جائے پھر اس کے نام پہ ڈھالر کمائے جائے بتلاو بتلاو تصویر کا ایک روخ دیکھنے والاو راجنا سرمدنی شہو پورے میں برملا پیغام دے رہاوے ایتر مصطفیٰ دا کردارے خاندانے رسول دا کردارے ہاتم تائی دی بیٹی ہے باپ پردانی سرننگاوے مسلمانہ دے نبی دے سامنے کھڑی ہے مسلمانوں جدو سرکار مدینہ نو ماننے والاو میں سوال کروں گا ان دس لڑکوں نہیں ان بیس لڑکوں نہیں چار سو لڑکوں نہیں لڑکی کو اوپر اچھا لاؤ اس کے کپڑے پھار دیئے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب اکیلی ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر کبھی اس کے بازوں میں آتی ہے کبھی اس کے کندوں پہ بیٹھتی ہے وہاں تو میں نظر نہیں آتا ہوں جب عمران خانے کہا تھا کہ جب عورت کا لباس گندہ ہوگا تو پھر لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے اس کی درم نظر تو دیکھیں گے پھر ساری دنیا کے لبرل اس کے خلاب ہو گئے میں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا اس دن کیوں ہم حق کے ساتھی ہیں ہم سچ کے ساتھی ہیں حسینی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر بات حق پہ کرتے ہیں بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جے بیٹھ جی عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں مسلمانوں میں برملہ کا مانگاؤ یہ لفظ سنیں ذرا نور سے اتنے بیٹھیں ہیں تصویر کے آج دونوں رخ بتاؤں جو لڑکی پہ حملہ ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں مگر جو لڑکی خود ویڈیو بنانے آئے اور خود کہے کہ میرے سے سیلپیاں لے لو اور جب وہ جنگلہ کراس کر کے ادھر آ جائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بیٹھیں ہیں یہ اپنی اپنی آڈی پہ ہیش انسیڈنٹ ہیش انسیڈنٹ لہار ہیش انسیڈنٹ لہار یہ کیا تم نے ٹرینڈ چلایا ہے اپنے پاکستان کو اپے ٹی اپے سے نکلوانا نہیں چاہتے اپے ٹی اپے اگر پاکستان گریے سے نا جی سن لو بلیک لسٹ میں چلے گیا کیا تمہارا بنے گا خدا کے لیے اس پاکستان سے کھلوال نہ کرو اپنی بیٹی کو سنبھال لو فد کھلا پوے رکھے بلے مو مار دے نہیں کارچے بلے رہنو میں ماما دو دو سام کے رکھ دیا کہ تے بلہ مو نہ پا جاوے خدا ہاتھوں تائی دی بیٹی حزیزہ نے من تھکے دے نہیں خدا سامنے آئیے میرے آقا دے سامنے حسین دے نانے دے سامنے زہرہ دے بابا دے سامنے جدوں آئیے میرے آقا دے سامنے یار بھی کھڑے نہیں اے صحابے نبی بھی کھڑے نہیں میرے آقا نے پرمایا غلاموں پیچھے آر جو آقا تاڑے من کر دیتی ہے تاڑے دشمن دیتی ہے جنگہ چا سب کو جیاز اندائے سملی والے نے پرمایا پیچھے آر جو سنو اس لڑکی کی پچھر لگا کر پورے اسلامی ملک کی توہین کرنے والا 97% یہاں مسلمان تم چار سو لڑکوں کا پرچہ کر کر پوری دنیا کو بتھلا رہے کہ ان چار سو لڑکوں نے پاکستان کو برام کر دیا ہو بھئی ایسی خبر سنسر ہونی چاہیے ٹیلی ویزن پہ نہیں چلنی چاہیے کیوں اس بیٹی کی بھی عزت ہے اس کی ماں کی بھی عزت ہے اس کی بہن کی بھی عزت ہے وہ کسی کے گھر جائے گی شادی ہو کر اس کا نکاح ہوگا یہ نبی کے سامنے ہاتھم تائی کی بیٹی ہے یہ پنکھے سے سیڈ پہ ہو جنہا تھوڑا یار چھاڑ دو گھر چھاڑو چلے پر آجے جلدی کر مولی صاحب تسیلی عدر ہو حرض کرنا چاہ رہے آ مسلمانوں یہ ساڑے تو بھی بڑے مولوی نہیں جدو امام علمبی آدھا کلمہ پڑھنے والا ہو میرا لفظ سنیا جی پلاو زید سا بڑا جملہ ایمان والا ہے یہ تھے جملہ کا مانگا ہو کون کہتا ہے ہی جی بندے جنابی علاو ہی جی سیاتی ہوئی میں کہتا ہوں یہ بالکل سیاتی ہے کسی بیٹی کے کپڑے پھالنے آو یہ پاکستان کی اکثریت کا موقع بیان کر رہا ہوں کہ ہم کس حقیدے کے کس زنسریہ کے مالک ہیں حضرت حاتم عجوستاؤ سگدہ حنب جی سن لو میرے نبی کریم دے منوالے ہو سرکار مدینہ نو منوالے ہو جلولے سامنے کھڑیے کملی والے نے پرمایا غلاموں بیٹھا نیچے بیٹھ جو آقا فرمایا غلاموں پیچھے آر جو یا رسول اللہ یا سیدی یا مرشدی آقا تاڑے من کر دیتی ہے حرمایا غلاموں پیچھے آر جو اینج کر کے حضرت کی بلاو شیخ عبدالباس صاحب حضور نے کالی کملی اتاری ہے کافر دیتی ہی دا سارک جیاوے حرمایا غلاموں تی کافر دیوے تی مسلم دیوے میرے نبی کریم میں اپنی کا درکالی کملی اتاری ہے میں سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں بتلاو بتلاو ہائے جی پاکستان میں عورت کی عزت محفوظ نہیں یہ بھار میں جائے تمہاری صحافت تمہیں ایسی خبریں پھلانے کے لیے ملتی ہے یہ میں بتلانے لگا ہوں سنیئے اسلام نے کیا تلیم دی ہے میرے نبی دی آنکھاں ڈول پئیوں حضور نوں اپنی زینب دا پردیس یاد آگیا ہوں وہ شالو کوئی پردیس نہ تھی وے حالا کوئی پردیس نہ تھی وے اتے ککھ جناں تھی بارے کملی والے نوں اپنی تھی زینب دا پردیس یاد آگیا ہوں اور بیٹیاں لے جان دے جے حضرت بیٹیاں لے کنے پریشان ہوں دے نہیں کالے جکے کھڑے نہیں گرمی پیری ہے سورج ترمی پر سارے آئے بابر صاحب میرے چنوں تنویر صاحب زمان صاحب حضرت کی بلا زیاد صاحب نمہین پانی صاحب شیخ صاحب میں تسل لکائیں لکشے کھڑے ہوں دے نہیں اندر تھی پردی ہوں دیئے باب تپے سار دا ہوں دائے چٹی چادر نو تاغ نو لگ جائے باب دروازے تے کھڑا ہے بیڑا کالائی تے بوئے کے کھڑا ہے کیوں تینیاں ہوں دینیاں نے دولتاں بھگانیاں ساڑا کھیڑا زور بابلا جدو چڑنے تینیاں نو جوانیاں ماں پے دیندے تور بابلا نیویں تھا کے اتھے تور جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچھا ستیوینی باب لگے بولیاں ساڑا کھیڑا زور بابلا میں جملہ کر لگا کمنیوال نے فرمایاں غلاموں پیچھے آر جو حرمایاں تینی کافر دیا ہوئے تینی مسلم دیا ہوئے تینیاں ساڑ دینیاں میری سرکار میں اینج کالی کملی اتھا رئیے اینج کر کے سنو میرے بچیو انہ ٹک ٹوک منان والی لڑکیاں تے جوانی برباد نہ کر اسلام دے نام نو دادار نہ کر شریعت دے نام نو دادار نہ کر اینج کالی کملی اتھا رئیے مصطفان نے کافر دی تینی دا سار کجیا ہوئے حرمایاں غلاموں تینی کافر دیا ہوئے تینی مسلم دیا ہوئے تینیاں ساڑ دینیاں کملی والے نے فرمایاں پیچھے آر جو آکاں حکم ہوئے حرمایاں تینی میرے گھر رہوئیں تینو فاطمہ جیسا پیار دو مانگی تینو فاطمہ جیسا پیار دو مانگو میں تینو فاطمہ جیسا پیار دو مانگو فاطمہ پہن والا پیار دوے گی آنڈی نہیں سونیاں میں ویرے کل جانا چانی آج میں ہاتھ جوڑانگو پینا نو کلیاں بزار نہ کلی کلیاں ایڈیاں نہ بناؤں دے نہ پر پیل پچھنا لگان دے ہمیشہ پشتونا پوے گاؤں تو کان لٹی جائے واپس بان جان دی ہوں مکان گلے جائے واپس آ جان دے ہی دکانا چلیاں جان واپس آ جان دیا نہیں مبیل کواد جائے پھر مل جان دائے کلیاں بزاران چو چویاں داداں بیک جن پھر مل جان دائے ملناں بیک جن دبارہ بان جان دی ہی پارستان گئیاں کدی مڑیاں نہیں اس تانگیاں کھ دی ہوا پسنیاں آ جان دی سونیاں میں ویرے کھل جانا چانی آج میں لفظ کمو اے ویرے کیسے ہیرے ہوں دے نہیں آ جان دی سونیاں میں اپنے ویرے کھل جاناں جویں حسین دی پہن زینب کربلا ویر دارشتہ نب آگے آئے نجی ماندن لابیدین آج دی راتی آج دی راتی آج دی راتی دس محرم آج دی راتی خیمے آندر امان زینب لابیدین آندھے پپیران دی کیاں آئے پپیران دی کیاں آئے آدھی بے پترا لوکا دیاں پہنا اج لیں پے کے پھر جان دی آنے سویر لے نا جان دینے آج حسین دی پہن زینب نو کوئی ویر لے نہیں آیا ہو لوکا دیاں پہنا نو پھون چھاون پہنے تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہی مسلمانوں پہنا آندھیاں ویرو منو ماف کریا جے منو ماری نہ سمجھیا جے میں کرائے تے ضرور رہنی ہے پر ویر تا کپڑ میں لے کھاؤ نہیں آخری جوڑا میں لے کھاؤ نہیں میں آخری ویر دی نا تیر نشانی لے کھاؤ نہیں ہوں جے کپڑ لے بھی آئیے آدھیاں ویرو پیسے میرے کو لے لے آجے میں اندر دنال جملہ کھاؤں اے تے شے خوب پورے دی پہنے فروض بٹواں تو کپڑ مل جاندائی لیل پرو کپڑ مل جاندائی لوڑوں کپڑ مل جاندائی ایک زنا پی دنیا دیتے ہو سیل دی پہنی جڑو لے پے گوڑو کپڑ لاشے پہنی امام زین اللہ بے دین ذرا نظر زماؤں سے خوب پورے چو نکلو تصور دی دنیا چکر بھلا چلئے تے رہتی رات ہوئے ہر طرف خیمیں آچوان ویرا روشنی بجی ہوئے ویرا خیمیں لٹے ہوئن سندوق لٹے ہوئن اگل گیا ہوئن امام زین اللہ بے دین پھوپی والوے اکے آندے پھوپی رون دیکی ہوئے وے پترا میں کیوں نہ روئاں لوکا دیاں جا دی اجڑن تیاں ٹوڑ جا دیاں نے پیکے ڈرہ دے پیکے ڈرہ دے پیکے بھی بڑے حجیب اندین ڈی نیا تے نمارا بھی ڈجڑن تے گال لہ لہن دین ڈی ماں پہ آندے لے ربا ڈی ری تی دے بیتر سباب لہاو دے بھی ڈی مام زین millimeter ڈانیں ڈی نیا تے گال لہ لہن دین ڈی مام میٹھنا بھی 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 بہیں تو لیندے بین ماماں دے کامی ٹکڑے کھولیندے اپنی یا ماماں والی تھا کئی لیندہ نہیں اُتھلے مانوں تے ہار کئی پترہ کلیندے پھٹے پرانے کپڑے تانیتے پاؤں دیئے پھٹے پرانے اگلا جملہ بڑا دھردوال آئے میں خود یتیمی وے کیے میں نو پتہ ساڈی ماں خود نوے کپڑے نہیں پاؤں دی سی سانو پون دی زی ندینے ناچوں ہنجوں پانے کے وقت دیئے ماں پہ آباج دنیا سننی لگ دیئے جبیرہ اگلا جملہ بڑا دردوال آئے بڑا قیمتی ہے تھنڈے سالن لوک کھانے پہ جاندے جد ماں پہ کھبری ڈیرے لہ لہنے تھنڈے سالن پر کرنوالا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پتہ دے نگرے چکدہ نہیں جڈا اگلا جملہ پڑاں گا مدینے والے ٹھیک دے ڈیرے خاندار رسول کٹھیا گیا جملہ کواں گا شامو شام کرنوالا پہ جاندہ جد کردہ رکھا کھبری ڈیرے لہ لہنے کینہ باپ تور بیٹھے دے کینہ ماں آ آ تور بیٹھے دے جیدی مہ باپ مر جائے اوہ نو پوچھو مدنی شیر کی پر رہا ہے اے زبان نہیں تھے بیٹھا کوئی فکر نہیں گار ساگ ساگ بیٹھے نہیں شامو شام تنویر شامو شام کرنو اونا پہ دیا حافظ عبداللہ کینے سال بیمار ہے شاگ ساگ نو کوئی فکر نہیں بطی چاو دی مسجد کیونے نماز پڑھائی کینے پڑھائی شامو شام کرنو اونا پہ جاندہ جد کردہ رکھا کبری ارشد دیتاو شامو شام کرنو اونا پہ جاندہ جد کردہ رکھا کبری ڈیرے لاہ لیندہ امام زین لابے دین دی نا جی پھوپی اے حسین دی پہنی میں پہناویں عجیب بیکھیانی ذرا سنوالا جملائے گال سیمیاں دی نہیں گال پھیونیاں دی نہیں گال ایتے گوشتی نہیں اے پانچ کلو لے جیا کر کرایا دو ہزار لگے فروٹ پانچ ہزار داوے کرایا تاس ہزار لگ جے سیندھ جا دیا ہزار لگ جے گال سیمیاں دی نہیں گال گوشت دی نہیں گال گھزار دے سوڑ دی نہیں گال ویرہ پھیونیاں دی نہیں گال ساپن تے کچھیاں دی نہیں یہ تے ہر منڈی چو لب جاندائی ہر منڈی چو ساپن لاب دائی ہر منڈی ویچو گوشت لاب دائی پر ہتھ جوڑاں گا زینب نو کربلا چے پچھو ساپ چیز مدینیوں لپے گی دی اجڑانتیاں ہوئے تے پینا نو لوکی دلا سے دینے نہیں آج زینب کلی بیٹھئے گربلا تاس محرم دی راتے خیمے آدھی اندر کا لگیاں نی بی بی پاک ویخ دی پائیے آدھی اے لوکا دیاں جا دی اجڑانتیاں تھوڑے جاندیاں نی پے کے مہیں اجڑی اے جنیاں اکھاں روڑیاں نہیں اے آلے محمد تا دردے آج جی آلے محمد دی محبت چھے رونا ہوں اے جی پیتا تے واہو ناس بی آو رونے نو پیتا تبنایا ہی ماں مرے تے کیوں رونا ہی پہن مرے تے کیوں رونا ہی میرے نبی نے تے زندگی چکے آئے اے امہ حات المومینین میرے نبی کریم دی بیوی ہے مومنان دی ماں آکھا آج چیرہ غم گی نہیں آکھاں روڑیاں نہیں ظلوہ بکھریانے کہ آگ کو غم دی خبر آگی ہے میرے آقا پرمایا ہو اے میرے پیارے گھر والے ہو آج میں نو ابھی ابھی ایک فریستہ آیا ہوئے جنہوں میں چوم کے خشبو لینے نہیں اے میرے پھول مر جان دی خبر دین آیا ہے لوکوں ایتھے گلاب لگا ہوئے سارا جاگ سنگتا ہے بیچو خشبو آن دی ہے اے میرے حسینی چنہ حسین او چن جے جڑا یزید نے مر جایا ہوئے ابن زیاد نے مر جایا ہے مسحل دیتا شمر پلیت نے لانت کھٹلی دنیاں دی جنہوں نبی بوسے دیا کردا جی جنہوں نبی چومیا کردا جی جنہوں نبی خشبو لیا کردا جی فرمایا ہو ابھی ابھی فریستہ آیا ہے کہندہ ہے میرا حسین شہید ہوئے گا جنہوں نبی دی خبر ہمرا نبی دے ہوئے جنہوں نبی دی خبر آج کا منہ یہ کان کھول کے سلے ہے تم بکواس کرتے ہو حسین لینے کیا گیا ہے میں تمہیں بتاؤں یہ لکھو 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 حسین کیا لینے گیا ہے لکھو تم کہتے ہو کیا لینے گیا ہے میں بتاتا ہوں کیا لینے گیا ہے تم اپنی زبان کو روکو تمہیں انترم جی حیضہ ہوا ہے تمہارے محمد کے کیا ہو دشمن ہو پوچھتے ہو حسین کیا لینے گیا ہے تمہیں بتائے جس کو پاکستان کے ملہ نے پڑھایا ہے اور بتائے وہ جس کو حسین کے نانا نے پڑھایا ہے جس کو مصطفیٰ نے پڑھایا ہے جس کو بابا علی نے پڑھایا ہے اور تجھ جیسے ملہ کو بتائے حسین کیا لینے گیا ہے میں بتاتا ہوں حسین اپنے نانے کی بشارت پوری کرنے گیا ہے نعرہ بازی نے گفتگو بڑی قیمتی میں درس نہ بھی دینے آیا ہوں اور بتلانے آیا ہوں خدا کے لئے اتنا بھی آگے نہ بڑھو کہ تم حسین سے پوچھنے لگ جاؤ تمہیں پتا نہیں حسین وہ ہے جس کو نبی نے جنت کا سردار کہو ہے یہ علامہ سنا اللہ عمر سریعہ لیا علاہ کلمت اللہ واسق ہے یہ علامہ سنا اللہ عمرت سریع رحمت اللہ لائے یہ ان کی کتاب ہے یہ وہی علامہ سنا اللہ عمر سریعہ جنہوں نے کتاب لکھی راج پال خطری بیمان دی کتاب دے مقابلے چھے مقدس رسول کتاب لکھی یہ وہی سنا اللہ عمر سریعہ جنہوں نے ختم نبوت پہ پارا دیا ہے انہوں نے لکھائے حسین گیا تھا اللہ کلمت اللہ بھلاند کرنے کے لئے نبی کا دین اے ہو شرط سین نانے تا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے او میں چوکو حسین دیا جے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے دو مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے آمین خاندان رسول دے چوکھی دا رہو آؤ میں لفظ کا مانگاو جلوے دوستہ عرض کرنا درد دی ترہ بات لے چلاؤ آن دی جلوے میں لفظ سمجھانا چاہنا ہی داس محرم دی رہا تے ذرا سنیا جی بے گورو کفن لاشے پڑے نہیں امام زین الاعبہ دین کاؤں نہیں امام حسن بسری دے بھی استاد نہیں امام زوری دے بھی استاد نہیں اوہ اوہ امام زین الاعبہ دین نہیں جنہیں ساری زندگی مسجد نبی جی حدیث پڑان دیاں گزر گی ذرا لفظ سنیا جی اوہ امام زین الاعبہ دین ہمیں سوال کرتے ہو تم جیسے لوگوں نے وہاں بھی سوال کیے تھے آن دین زین الاعبہ دین آپ ہر وقت روتے رہتے ہو ذرا سنین لفظ کہن دینے ظالماؤں کیڑی کل چھیڑ دیتی ہوں حضرت یکوب نبی دا ایک پتر یقین فوت نہیں ہوئے بچھڑے آؤ اور روز کہن دینے میرا یوسف نہیں مرے آؤ میرا یوسف نہیں مویا پیغمبر ہے وقت دا نبی ہے جناب جی سنیے سپارہ بھی بار میں رکھو بھی بارہ ذکر بھی باران داو یہ قرآن ہے قرآن حضرت ایمان زین الاعبہ دین کہن دینے ہوئے پڑیا نئی یہ کوب نبی دا ایک پتر اکھا تو صرف اولے ہویا ہے جنبی روڑوں کے اکھا سپید کر لیا نئی اور میں نو پوچھ دامیں علی آبت کیوں رو نامیں جدی یا اکھا دے سامنے خاندان لٹھ گیا ہے بس کہتی علی کی کٹ گئی بستی ہجڑ گئی بردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی امام زین الاعبہ دین بیٹھے نئی اور اکھا چی آنس ہوں آرے نئی میں ویخریہ میں ہار اکھشل پشک بارے سامنے کڑیئے جسونا اپنے پترانو ماما روڈیاں نئی اکو سین دی پہنی گربلا ویچ اپنے پتران دی لاش حالا پتر موینی پول دے ناصراؤ پویں ہوکے مرن پکیر اوئے پتر تے پوڑری بھی مرن ماما روڈیاں ہی پتر چرسی بھی مرن ماما روڈیاں ہی پھول دے نئی دیکھو سین دی پہنی اپنے پتران دی لاش سہر تے کی تے نئی حسین دا بچڑا گوچ حسن دا بچڑا گوچ جرولے گوچ پتر لٹائے پتروں آج ہاتھ جوڑاؤ پوپیاں لی جا کے بوئے کھول دے بھی میں ویخی آجے اپنے بچیاں دی لاش سہر تے کی تیئے مرن پکیرانا نا تو لیا کر پیوہ دی پہننو ہی سہ دیا کر کنالانا نا تو لی اے ناپویاں نو باندھنا کری اے ناپویاں تے تیریاں بھوپیاں نے تیرے باپ دیاں جو تیاں پالش کی تیاں تیرے بودھے تس میں باندھ کھی تے موسلمانو میں جملہ کمانگا بابیوں کتی نی ماما بڑیاں مامای ماما دیاں نے ماما پہنے دے گر دیاں دے لئی کبھو کی تھا اللہ میری بیٹی اے چھے سات سال دیئے منو دانائیں تیک دن مینو کہن دی پاپا یہ جوتا پیچھے اتا رہے تھے میسٹری ارشدے میرے گار بڑی محبت نال کام کردہ جاندہ آنڈائے فیملی میمبر پوچھی آجے بڑی لاد لیتی ہے میری پاپا یہ جوتا پیچھے اتا رہو میں نے جوتا پیچھے اتا رہا میں نے پوچھا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی سپائی کی کتنی دیر میں گل نہ لکے رویا تیئے منو پتاوے میں مکان چھڑ جانے میں پیٹ نی کڑا وانگا منو پتاوے میں گلی چھڑ جانے میں مکان نو کلی نی کڑا وانگا منو پتاوے میں دکان چھڑ جانے میں پلب نوان ہی لوا وانگا پر بیٹیاں بھی ان مہور رسطہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے پر بابل تے ویڑے رو ساپ کر دیا نیت ساپ کر دیا جس دن ڈولے پیناوے او دنویاں دیاں بوجی فلانی چیز ہوتے پئی جھے امی جی فلانی چیز ہوتے پئی ہوتے پیناوے میں دھولتا بگانیاں سوڑا کیڑا زور بابلا جدو چڑھنے دیا نو جوانیاں ماں پے دین دے توڑ بابلا اے جتنیاں اکھا آشک بارنے میں ویخریہ دل رو رہنے اکھانی رو رہنے دل رو رہنے دینیاں دے توڑھ رو رہنے پیناں دے توڑھ رو رہنے اپنیاں دے دردھ رو رہنے میں جملہ کمانگاو زیرا سنیا جتے آن نل اپنے بچے نو ہار کوئی روندہ ہے پر میں ایک کر بلاچ اے تھے لڈو مک گئے یرانے ٹوٹ گئے لڈو مک گئے یار روس گئے اوہ لوگ کو اے تھے سارے رشتے مطلب دینے زیرا سنیا جتے جملہ کہنے لگا ہوں یہ کربلا کی دس محرم کی رات ہے چڑھولے حسین دی پین بیٹھیے نقشے بند تے سیزادی نے کربلا چے اپنے ویر دی لاش پیسے اپنے پتران دی لاش سیڑتے سامنے سرے حسین نیزے چڑھے آئے زیرا سنیا جے خولی اپنے یزید سرزدہ کی تاتان تو یہ شمر پلی تکے ودی آئے نیزے چاڑیا بی بی پاک کربلا چے میدانے کربا بلاچ بیٹھیے زیرا سنیا جے میں ہاتھ جوڑاں گا جے جا کے رشتے آن دے تقدس بحال کر لو سید کربلا میں خمال کر گیا کربلا میں رشتوں سے محبت کیسے کرنی یہ سنے لپل بی بی پاک نے اپنے بچیاں نو سیڑتے کیتا ہے دس سو پتران دی لاش پہی اوے کچھ سیڑتے کر دائے این نو سین دی پین زینب کیندے میرے پتروں اپنے پتی جیاں دی لاش کوچھ رکھ کے کیندی وہ بادار بتی جیاں بولتے سئی ہم اللہ ہاں زلو کو زنجیر تیری میرے پلنی نئی تسویر تیری میرے پتر نئی یوں یاد رہنے ہمینو پلنی نئی ہابسہ میں آنوی پھوپییاں ویکھییاں نئی آدیاں میرے پرادی نشانی میں حصہ نہیں لینہ اوڑوی کے دیاں نئی میرے پرادیاں نشانی آنے حصہ نہیں لینہ زید کے دیاں نئی میں درد والا بیان کھر جاواؤں جنرے آدیاں اچھا بھی زراؤں اے تھو شیخو پورے چو نکلیے زراؤں تسفر لجائیے خیمیں اجڑے اون لاشاں پہیاں اون ایک جملہ ہو اور کما نوٹ کرو اتھو تک نقشہ بنا آدے ماں ایتھے پوتگی دالان ہوندہ جائے حضرت سارا محلہ دوڑھون دے حسین دی لاش پہیے کوئی دفن کر لینے نیڑے نہیں یہاں رہے تیر دے ڈوگرا فون چلے جان دے نہیں ساؤں کی ملیاں پون چلے جان دے نہیں اموں کے پون چلے جان دے نہیں لاہور پون چلے جان دے نہیں اوہ لوگ کو اپنے آدے ہوں تو پہلا پگانے پہنچ جان دے جے ملیاں پہنچ جان دے نہیں ایک حسین دی پہن زینبے کدھی سجے ویگ دیئے کدھی کھپے ویگ دیئے ویر دی لاش پہ کفن پہیے سرے حسین لے دیتے آؤ ارض کردہ پہاں سب پر دے سی وطنی آئے دنویں ویر موڑ مہارا آجا آجا میرے سونے آمیرہ تینوں پیٹھی وازہ مارا دنو نٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوے لا آوے کھاون ویک گرانو جندرے لگے میری آکھیاں لائے ہی ساون او ڈیگر ویلے جادو کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑا من بائیاں موئی سمجھی کے میں تھوں اپنے ویر لے کام او شالا مرن نمیر کسے دے مہتھے کور جملہ کمانگا اوے ویروں پرامانو لڑایا نہ کرو ویر ویران دے جردی ہوں دے آفضب درمان ساپے ماروے تے میں ویکھے آفضب دل پاس شہو پری ہاں سبتال پتہ لہن گئے تے میں رس تے جی شیر پہ پڑا ویر ویران دے جردی ہوں دے ویر ویران دیاں پا مہے اوے پاپ سیران دے تاہا جی محمدی ایرشد مستری بیٹھے نو پچھیا جے پیو والیاں پندہ میں چک یانے تے کڑیاں اوکھی یانے میں ہاتھ جوڑاں گا اپنی زندگی دی نسال دے کے کے کئوں گل کی تیے جڑے کام پہ ہو کرنے پھوٹرہ کل ہوں ملتی عمر لگ جان دی عمر تو پہلا جی چھٹے آ جان دے عمر تو پہلا بندے پڑے ہو جان دے جے آئینے بیٹھے جے میں کم آگا ویر ویران دے دردی ہوں دے ویر ویران دیاں پاو باپ سیران دے تاہا جی محمدی موان ٹھنڈیاں چھاوان کی میں چھاوان میں نکتہ دین لگاویں میرے امام علمبی آ دین آسے تے جلوڑے پانی بان دویاوے گاو میں حدیث پڑی یہ جناب جی بیکیاو ایک کوئے دیکھ لارے گلر بلکدہ پہ آوے کتے دا بچہ بلکدہ پہ آوے اس دور دی کنجری نہیں سیرتو کپڑا اتارے آئے آج دی ٹیک ٹاکر منارے پاکستان تے رونہ رون دیئے ہائے جی میری عزت پہ ہم لاؤ گیاو تیرے سیرتے دبٹہ نہیں اس دور دی کنجری دے سیرتے دبٹہ ہے سیرتو کپڑا اتارے آئے اینے کپڑے دی لاج بنائیے جتی دا بوکہ اتارے آوے جی لولے دوستہ کپڑے دی لاج بنائیے جتی دا بوکہ بنائی آوے عرض کردہ پیاس سونے آجے جی لولے اس دور دی بھاشا عورت میں کپڑا نا پیالا کونے کی ٹھائکے آئے پانی نکالے آئے اور گلر دے مونوں لائے آوے آسمان تو وہاں جائی می کھنجریے گناہ گاروں کے اے دے تیرہم کھا دائی میں رحمانوں کے تیرے تیرہم کیوں نہ کھاواں حضرت میں کہنام نہیں اس دور دے سمر پلیت نہ لو ابنے زیاد نہ لو نا جی لانتیاں نہ لو جنارے رسول تے پانی باند کیتا ہو انہاں خنزیرہ نہ لو اے کنجری چنگی جڑی کتے دے بچے نوں پانی پہ آئے تے جنت لگی انہاں دا کی نہ رکھا ہو جنارے رسول تیرہ آئی شہید کر دیتی جن دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود تیتیاں جاناں میرے گازیاں شیر جواناں اور میں جملائے تھے کمانگاں عزیزہ نے من آل محمد نے کمال کر دیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ منحج کی بات ہے یہ کیونکہ آج کل منحج بڑا لبس چلتا ہے میں ان کو پیغام دوں گا تم کہتے ہو یہ حسینی لبس کہاں سے نکالا ہے حسین وہ ہے جس نے تپتیرے پہ نبی تیمم کے ساتھ قرآن نہ چھوڑا سجدہ کر کے رحمان نہ چھوڑا آخری وقت سید نماز ادا کی تھی اور سار سیدے دے اندر سید تیمم کر کے نواز پڑی علیت بردی ادھان مشہورے ایدہ مطلبے حسین چدے والے ادھر قرآنے جدر حدیثے ادھر حسینی اور میں تھے جملہ کا مانگا تیرے کھرانچے قرآن چھالے نر پرے آئے حسین وے جنہیں کربلا دی تپ دیرے تیوی قرآن پڑے آئے جس نے دوستہ قرآن پڑے آئے ہاو عزیزانے من آلے نبی نماننے والو اور تُسا بڑا انتظار کیتا وے اور موی انشاءاللہ تیرا مول پا جا مانگو تیرے انتظار دا مول مور جا مانگو حالے اتحار دا چوکی دار آئے میں حسین دا کمی آیا میں میں زہرہ دے گار دا کمی آیا میں میں حسین دا کمی آیا میں میں حسین دا کمی آیا میں میں حسین دے کمی آیاں دے گہنتے آیا میں میں حسین دے کمی آیاں چکہ رہے آئے میں حسین دا کمی آیا میں میں حسین دا چوکی دار آیا میں میرا چانو حسین میرا مکھن حسین میری ملائی حسین میری سوچ حسین میری پکر حسین میرا پخر حسین میرا مسلک حسین میرا مسلک حسین میرا قیتہ حسین میری سوچ حسین میری فکر حسین میرا کریکٹر حسین میری پرسنلٹی حسین میرا آڈیل حسین میرا شان حسین میرا مان حسین میرا شاہ حسین میرا واہ حسین میرا شاہ حسین میرا واہ حسین میری سوچ حسین میری فکر حسین میری جرت حسین میری جرت حسین میری بہادری حسین میرا سخی حسین میرا کاری حسین میرا معاہد حسین میرا سید حسین میرا شان حسین میرا نمازی حسین میرا کاری حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین تیری عظمت و قربان میں جملہ کہنے لگا جرا ملکے کہنا ہے میں لفظ کہنے لگا کربلا کی کہانی بس اتنی ہے یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے یزید کا نام لینے والے میدان میں آئیں نہیں آئیں گے پر صبح میدان بات کریں نہیں کریں گے جی چونکہ ہمیں مجبوری ہے پلس پکڑ کے نہ لے جے حسینی کہتے ہی اسے ہے جو ہر چوک میں بولے میرا چند حسین میرا مکھن حسین میری ملائی حسین میری سوچ حسین میری بکر حسین میں چملہ کہنے لگا ہوں ذرا تیار ہو جائیں یہ زندہ بات حسین زندہ بات کانپن سے اور میں یہ کہنے لگا ہوں لکھ لو حسین کو مٹانے والے خود مردہ بات ہوگے حسین مٹ کے بھی زندہ بات ہوگیا ہوں میں کل مائنج کمانگا ہوں سرز کردہ پہ آئیں حسین زندہ بات تو کل بھی زندہ بات لبی جس نے ماں کا دودھ پی آئے مل کے پڑے حافظ عبداللہ شیخ پری صاحب کی روح تک شیخ القرآن کی روح تک یہ سواب کی لیڑیں جائیں کنٹینر بھر کے جائیں کہ آلِ محمد کا دفاع کر کے آئیں تیرے بچے وکیل بور رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے حسین زندہ بات حسین نہیں بھی ماں کے دودھ کی تاکہ سنجڑ نہ پولے آنگوان بے کھو لگ دا حسین ہی نہیں لگ دا حسین نل پیار نہیں حسین زندہ بات حسین نہیں آواز نہیں اونچی حسین زندہ بات حسین زندہ بات یہ اوپر میری ماں بیٹھیں ہیں ان کے سامنے آپ کی آواز جائے حسین زندہ بات حسین اوپر محمد کا دمائی عشق پکارے زندہ بار ہر کھڑے محب سے جانمی دل کی آواز سے پوچی کہنا ہے حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین حسین پیچے پیچے حسین زندہ بار حسین یہ میں نے کیوں کہا ہے فجر پکارے کیوں کہا ہے جو کہتے ہیں حسین لینے کے آگے ہیں وہ بھی نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وہ بھی نماز میں کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں محمد کی محشد کے جوان جنت تھی ونجو ذرا حسین پاک دے نام تے ایک رہ پورے سنید مرکش دوارہ ہلا دو حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار میں ترجمہ کرنے لگا ہوں علیدہ پیار آئے تے فاطمہ دا چینے بھیڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا حسینے بھیڑے ویچے نانے نالے آجی تنویرے تیری محبت اللہ قبول فرمائے تیرا پانسو ہے پھر سارے آنے ملکے کہنا ہی میں شیر دوارہ پڑھانگا ہوں اے تھے جملہ کمانگا ہوں لوکو لوکی حسین دا نام لینڈ جتھے لینڈ جتھے لینڈ اے تھے پورے سٹیج تے ویکھو جتر ویکھو پسینہ ہیں مگر بدبو نہیں کیونکہ اس پھولڈا ذکر ہو رہا جنہوں مصطفیٰ سنگلے سی ہے ملکے ہاتھ یہ سارے پرانڈی والے فرمائل دڑھی در جڑے میرے چاند کھڑے پتروں آج ٹیک ٹو آج ٹیک ٹو کلہ دوارہ چھلو آئیت تھی پتا لگے حسین زندہ رہا حسین حسین زندہ بار حسین حسین زندہ بار حسین حسین ملکے حسین 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 مصطفیٰ 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 تھوڑیاں سنیاں بجین میرا چاننا چاننا سو ہی لیا اندائی تیرہ ازار ہمار گئے اللہ برکت پائے اچھا بھی کال سنو اللہ اور دوے گا انشاء میرا یار ہے آجی تینو اللہ اینج دی ساس دوے جڑی ساری زندگی تینو چھوٹا گوشت کھوا ہے گوپی دے نیڑے بھی نہ لے جائے جا دوائی سکھی دی آہ فقیر دی دوائی اسی درویش بندیاں تینو دوائی دیتی ہے نہیں میں نہیں دین دا تسی دی آجی اے جی آپ ہی پتر گھائے اللہ پاک سب دانوں قبول فرمایا اے پہلو آپ نے آپ نو صاملے جاؤ اللہ تیرے برکت پائے سارے آنے آواز جرا تھنڈ پوے پہنکے تو پھر آ گیاں دوائی دوائے دواغے ہونا گل بڑی وڈی سی پتر اتھے جڑا گیا ہے نا سگی نہیں بسے آئی یہ مرکز ہی ایسا ہے بہار لگی ہے اچھا بھی ایدر چاچے گوپے نا دا کار ہے ایدر ایدر ہے نا چوری ایدر ہے نا لیا بھی چودری ساپ دے کار تک وہاں جائے میں نو پتا لگے حضور دے نوکران دا اے نا مجمعے میں جڑا اگلا شیر پڑھنا نا دوسرا نال ملکے پڑھنا ہے اے جملہ نال پڑھو گے ٹھنڈ پہ جے گی علیدہ پہ آرائے تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ اللہ جاندہ یزید ہو دو جمعہوینی ہونا جدو حسین کھیڑ دا سی اپنے نامے دی گود بیچی اچھا ہے تھے جو ایک نکتہ دما ذرا گال سنے آجے میں تا نو گال سنجھے ہونے لگے جی دا اقیدہ نا تاڈے ویچوں کی نبی دا بولنا قرآن ہے ساڈا وی اقیدہ تے تاڈا وی انہا ناسبیاں دا وی اقیدہ ہے کہ نبی دا بولنا قرآن ہے اور نالے وی اقیدہ ہے کہ قرآن بھی قرآنیں تھے نبی دی حدیث بھی قرآنیں کیونکہ اللہ نے کہا میرے نبی دا بولنا میرا بولنا جنہیں میرے یار دی اطاعت کی تھی وہ یا نے میری اطاعت کی تھی میں ناسبیوں سے یہ سوال کروں گا جب مصطفیٰ نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے یہ نبی سے پوچھ کیوں کہا ہے یہ جملہ سننے والا ہے حسین میری اکھیاں دی تھنڈ نالے چینے اچھا بھی اپنی آخوال شارع کرنا تاکہ آنگوان بھی کسی آنی ہے کدے ویچھو ڈال دا کالا ہے شارع کرنا جی اپنی آخوال میں ویخنا ہے میں اینکلون لگا ہے اینک تو بینا منوی ہو تو کاٹنا جی رمدہ ہے ذرا سنے ہیں لائی میں اینکل آ لی کلیم اللہ میرا یار کلیم ہے کلیم اللہ چان ذرا ویخنا ہے آنگوان میری توانا جی ویخنا بھی ایکیڑے بندے دی ہونے جو اشارع کرنا ہے اچھا بھی میں ایتھے کال کرا شیخ عبدالباسد صاحب دا پوترہ ہوئے دوترہ ہوئے اوہ بیٹھک چاہوے ممی بیٹھا ہوا اوہ کلہ ہوئے میں پیہ نہیں داؤں جتو شیخ صاحب آنگے نا میں کڑ کے جیب چو پائنسو داؤں تے شیخ دے دیل چی میرا پیار پوے کہ میرے دوترے نو متنی پیہ دے رہا ہے چلے ہا ایک مولوی دوترے نو پیار کریں تے وہ خاکے خسین نبی دا دوترہ پیار کرلا زہور پیار نہیں کرنے گئے دے اوہ خدا دی گھر 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 اوہ ایتھوں دا نانا تیلے تے میرے بانو جاندہ ہے چلے ہاں توں پیسے وہ خاکے بھی دے انشاءاللہ ابو بکردہ میں اپنی فارچونر ریچ نال بٹھا کے تے میں ویاؤن جانا ہے انشاءاللہ ریکھ لے آجے تجھے میں آپ بھی آن جانا ہے انشاءاللہ میں کرنے گا میں اللہ دے فضلنال پاجدہ نہیں تسی لے لاؤ آج میں ممبر تعلان کرنا ہے جتنے ابو بکر عبدالباسدی پڑھات ہوئے سن لو لاکھر پیہ ولی میں تو میں سلامی پاوانگا دھوڑا ہے لاکھر پیہ زمان گجر بھر لوں لاؤن بیعا کر لو چھتی تے مولوی دا بیعا دو لاک چو یند ہے ایسے بھی نہیں بیٹھ جو بیٹھ جو پردہ ہے تے کی گل بیا بے چھڑکاوٹے پردہ ہے ہی تے گالنے سیاپا پایا ہے منڈا جے پردہ ہے انہ چگرنو پاوے کو کھڑا کو جے آتی ہے منڈا پردہ ہے آج ایسے گالنے تو بیڑا گھر کیتا ہے جے ایک گالنہ ہوں دی تو منارے پاکستان تھے انہوں نے چھٹنا سی آج جو وعدہ کرو ہوتی ہیں پتران دے بیا ٹیمنہ کرو گے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ٹیمنہ کرو تو یہ سیاپے گال پہنی نا ہاں جی ساڑے تھے والے کزن 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 وہ تو ہی پتہ لیا نا جیدو ہائی کورٹ چا دزن ہوں دا ہے چال میرے پاس سچی گال کرو پھر ماں پہ روندہ ہے مونڈہ میں نے بائی پاس کر گیا ہے تو مونڈہ تیری خاطر بھٹا ہو جے بھی ماں پہ انہوں چاہی دا وہ پترانہ بیا کرے بولو مونڈیا بول دے نیجے آج جام مکانی تھیاندہ آگے ملکے پیار ناظرہ ہونڈا بھی آنگوانڈ ویکھنا زیرا تاڑی آواز ایتر جاوے میرے یار دے نا جی اچھی پڑھنا ہے علیدہ پیار آئے تے فاطمہ دا چینے بیڑے ویچے نانے نالے حسین دا نا ہو لوے ایتھے میں ایک گالک کراؤں ایم پتی چوک دا ایم پی اے ایم این اے ہوئے ہائے مائے ہو دی مخارفت نہیں کرنی کیا ہوں میرا مونڈہ آمنا جی پرس چلوائے گا میرے گھٹر دا ٹکر رکھائے گا میری گلی بنایے گا میرا میٹر لوائے گا میرے نہ تھانے جائے گا چلے آئے ایتھوں دے چودریاں دی چودر شہو پرے چکٹے کوڑیاں ہو جانی حسین دی چودر جنہ چوی راج کرے گی لے ہونڈ جو اچھا ایتھوں دے چودر ایتھوں دے چودریاں چکھلو ایک پولا بوتلاں پہ ہوں دے نے کولا کرسیاں لہوں دے نے کیوں چوری میرے ترہی ہو یہ چلے آج سینماس تے بولو بھی نہیں سکتا لے بھی آنگوان جڑے ایک لے کھلوتے نا تانمیتوا دینا ہے اللہ تڑی یہ جیب باندی فاسد فرمائے کھلوتے باندی جیب کٹین دی ہے کیوں بھی لو شیلٹ میرا چانتے جے والی پاگے نہیں آئے شیلٹے جے سب دی آواز اینا بینو چانت سارے آپ پڑھنا ہے لبی چرنو سارے دی آواز آوے میرے تک مل کے بیارنل گوج بہ جائے ہینے مجمے چے سارے بولے ایک میرا فوجی افسر یار فرکان انٹی نارکو ٹیکس دا اور تک بات جائے سب دی آواز آوے اے اکھ دے شارے کرنے نے ادر انگل سجی ہوئے شادت والی انگلی تے جیڑی ہو دے نانے وری اٹھ دی اوہ ہی حسین وری اٹھے ہاتے انگلی شادت والی ہوئے تہا جو آکچ مارنی نہیں صرف شارہ آنگوان ویکھنا لے ابھی ویکھنا گواہی پونی ہے میں شیر پڑھنا ہے تُسھی گواہی پونی ہے کیونکہ قیامت تُو زبان بند ہو جانی اے انگلی گواہی دوے گی کی کیا سی حسین میری اکھی آن دی ٹھنڈ نالے چینے حسین میری اکھی آن دی ٹھنڈ نالے چینے حسین میری اکھی آن دی ٹھنڈ نالے چینے رب دی سان لکو اے مدنی دا کہنے رب دی سان لکو میرے نبی دا کہنے ٹھنڈ نالے چینے ہم میرے چاہو سے لے ہاں جی لے بھی یہ سان لکو ذرا باز کھولنی ملکے پیار نال ہاں جی اچھی اچھی ذرا باز کھول اللہ جاندہ سان لکو ہے جو یا شرف گھنی تالبان تو غیب نہیں ہویا یا سان لکو ہے یا سان لکو ہے آواز کھول یا میرا چانوچی بڑھنا ہی ہم در آواز کھول نہیں میں ہنسین بچو میرے چاہو چلو میں کراتے نا جڑے ہنسین والے نہیں او بولو باکی سارے پراؤنے نہیں میں ہنسین بچو میرے چاہو اے حسین و منی وہاں نا مینال حسین میں ہنسین بچو میرے چاہو چاہو سینے میں ہنسین بچو میرے چاہو سینے حسین دے دیوانے آن دی مرکس نید ویچ سجے خبے لہندے چار دے چھتاں یوتے کمریاں اندر ہار پاسے اسٹیج ہوتے لگی ہوئی نینے اچھا عبدالراب ایک منٹ ایک منٹ عبدالراب میرا عبدالراب نواز میرا چان ایک منٹ ایک منٹ میں تینوں موقع دمانگا پال لیندے شیر راب نواز زرا چان میرا مکھن اللہ تینوں نواز دوے ترا نا بڑا سونا ہے جنت تھی بنجے تینوں اللہ نوازے تھی تھوڑنا ہوئے امت نے گریب نوازے نے دردر روندے پھر دینے بس آپ نے گبرانا نہیں وہ بولو تے صحیح ہی اور میں ڈی سی صاحب کو بھی کہوں گا ہم امن پسند مولوی ہیں ڈی سی صاحب اور میں سکوٹی افیسر صاحب کو کہوں گا بس آپ نے گبرانا نہیں ہم جہاں بھی جائیں گے امن کی بات کریں گے مگر اے میرے چاند میری مان اے ہو گلہ آسی امن والیاں بتی چاو کرنیاں سی اے ہوئی درے پھر دے جھے اللہ جاندہ ہے لوکی آند نہیں دس مرم لانگ لیندو تے پھر سری لینکا چلے جانے نہیں بھی پھر سری لینکا چلے جانے اچھا ایک اور بڑا سیاپا ہے میں تانگال دسلے ساڑھے مسلمان نا کبرانا لبھی پیار مطلب دا پا لے آئے کینہ سنو ناؤں تے دس مرم نو مٹی پاؤن جاندے نے ماما پھون کر دیاں وے پوتھ وے پہ ہے کالوے تیرے پہ ہو دی کمر لے بھونی وے وے آیا وے چھتی آجا اوہ جنا پار پار مٹیاں پائی آنگے ڈیوچی کری آنگے اتے مسرہ دی ڈال پاؤن دے نے بھی جے کیڑے نہیں ہی ہونے تے کبر تے یا ہونے تے اچھا میں تانگال ایک اور نکتہ سمجھا ہونے لگا ہے ذرا گال سنو اے جڑے پندے ناؤں تے دسنو صرف کبرستان جاندے نے میں تانگال مواشرے دی ایک گال سمجھا ہونے لگا ہے ناؤں تے دسنو جڑے جاندے نے اننو والا پوچھیے تے آنگے نے بھئی ساڑے وٹے جاندے سی میں ایک سوال کرنا چاہنا ہے ناؤں تاسنو صرف کبرانا دا تانو در دوندہ ہے پاچو سری لینکا چلے جاندے یا ابوزہ بھی چلے جاندے یا افغانستان چلے جاندے وہ تھی رہن دے نا اچھی بولو تے چلے آ تیرے نبی نے بجر دی نماز پڑھ کے بھی کبران دی زیارت کی تھی تے اثر دی نماز پڑھ کے بھی کبران دی زیارت کی تھی نبی تے کبران دی زیارت کر لی روز جاوے تے اسی سال بعد اے جی اگلے داس مر ہوں جاؤں وہ دو پہلے پھوڑ کے جائے دے پھیر نہیں سچی کار کر اے بچو چومے آلے دن ہاتھ کڑے گھر کے وعدہ کرو اپنے پیارے آن دی کبرتے جاؤ کرو گے نا انشاءاللہ جمعہ دن جایا کرو فجر پڑھ کے اپنے عزیز آن دے رشتے دار آن دے میں شیر پڑھنا گئے ان سب نے راب نماز پھر میں جو دو کبھاں گا وہ دو نعرہ مارنا پہلو نہیں سارے آنے پڑھنا زیرا پیارنا میں اے لفظ کہہ لگائے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے زمین سے لے کے عرش تک شہرا حسین کا اور بے مثل ہے جہان میں بے مثل ہے جہان میں کونبا حسین کا کیونکہ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا لو میں تا انو چیلنج نہ کہنا ہے داس مرمتہ کے پاکستان چھے لکھا مجلسہ یان گیاں انہا لکھا مجلسہ چھے میں نو سو مجلس کر کے بخوا دو جتھے نبی پاک دی اور اللہ دی توحید بیان ہوئی ہوئے جیڑی مجلس چوے کھو گے حسین دا ذکر آل محمد دا ذکر صرف کربلا دا میں ذاکرا گیا تھا جوڑا گا خدا باستے جن نے آل محمد روشان بخشی آئے کوئی عوضہ بھی سرین دو کہ انہوں سیڑتی کرتا جے اس بے نیاز دا بھی تو کوئی حق کے گئے نا سوال لکھ نبی نے عوضی پہچان کرائی بے نیاز میں کہا میرے نبیوں ہون سن لو تسی میری پہچان کرائی میں قیامل تک تاڑی پہچان رکھاں گا اب عبداللہ صاحب گئے دنیا تو کنے سال ہوگے پندرہ سال ہوگے آپ بچے آج بھی ستارہ سال پہ اندرہ ستارہ سال ہوگے آج تک بچے نارے نارے مارندی ایسی میں سوال کرنا چاہنا ہے حافظ صاحب نے اللہ دی توحید نہیں بلند کیتا اللہ آج تک بلند رکھیا ہے اے تھے جملہ ایک کو اور کمانگا دسو بھئی اے لامہ سناؤ اللہ مرسل یہ کتاب دیں اے دے ویچے لکھے آج شایخ صاحب نے یہ کتاب سن لو میں وچوئی کڑکا وہاں آنا اے کتاب چے لکھے آج کہ حسین پاک نے اللہ دا دین بلند کر نماز تے قرآن دیس دا پرچم اچھا کرن لی سفر کیتا میں تا نسوال کرنا چاہنا ہے جیڑے حسین پاک نے سفر اللہ واسطے کیتا ہے تے کیا اس اللہ دی شان بیان کرنا زاکر دا حق نہیں مولوی دا حق نہیں چلو شایخ صاحب میں عمر دا ٹگڑ دا ہوں شیخ پورے پورے شیخ پورے دے مولویاں دے بونجا پنجا جمعہ نے سال دے انہا جمعہ دے تُسی وزر کر کے تے سوائے حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری احمد اللہ علیہ و دنیا چلے عبدالباس صاحب روی کر لو اور بھی دو چرتو اید پرس کر لو میں نو صرف پنجا جمعہ چاہوں آدھ دا آدھ کر لو تے کنے بندے بارہ تے جے ونجا ہوں تے تیرہ چرونجا ہوں تے چودہ چلو تے تیرہ جمعہ سال دے مولوی دے اللہ دی شان تے لے آدھو میں عمر دا ٹگڑ دے دا مانگا اوہ جدے شان نو روز بیان کرنا ہے شہق صاحب آنے ہوں کہاں تو بیان کرنا کیا تھا اوہ سال چے بولو بھئی روٹی کی دکھانے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تے سو جائے کرب لاچے پیاس نے بولو ہونڈ خشک نے اچھی بولو کی خشک نے ہونڈ خشکے حلق خشکے تیرہ گرمی ایتھو آلی نہیں وہ تھے درفتی کوئی نہیں بولو انو بولو انو بولو بولو بہت زیادہ گرمی علی میں تھے نکتہ دسنا بھی توجہو بھی میرا چانو شمان ہے در اس کی نا ساما دوگر میرا چانو اللہ ساما دوگر اللہ عمر چی برکت پائے ایتھے ذرا جملہ سننا بولو بھئی گرمی ہوئے ہونڈ خشکون گلا اچھی بولو خشکو بے تے حسین پاک تے یمم کر کے نماز پڑن ایتھا مطلب حسینی ہوئے جدا اتنی گرمی چوی اللہ نے اینہ کو تلک حسین کربلاچ سیدہ کیتا تے رحمانی تے توں ہی مشکل تو مشکل وقت بھی آئے تے سیدہ کنوں کرنا ہے اچھا بھی حسین تو وعد مشکل وقت ہے غص خاندان لٹ گیا اب آس دے بازو کٹ گے انہوں محمد کٹ گیا اب آس کٹ گے ویر علمدار جنہیں علم پکڑے آسی خیمے آگئے وہ دونوں بازو کٹ گئے بتلاو اتنے بیٹھے ہیں ان مولویوں سے ان زاکروں سے ان دوستوں سے ان ناد خانوں سے یہ ناد خانوں سے بھی میرا بڑا گلہ ہے یہ جو ناد خانہ نا یہ مولوی سے زیادہ پیسے لے جاتے ہیں یہ ناد خان جو ہے نا مولوی سے زیادہ پیسے لے جاتے ہیں تے ایک پیڑا شیر پڑن تے دفاع کرنا مولوی قوالی قوال کر کے جائے کوئی پیڑا لفظ پڑے تے دفاع کرنا مولوی امار جو بولو تے سہی زیادہ مولوی کوئی امت کوئی گلت گال کرے دفاع کرنا آپ پوزیشن گلت کرے دفاع کرے ایم پی اے گال گلت کرے دفاع کرے مولوی ہار جناتے مولوی ناد خان ناد پڑتا ہے اور اینی ناد پڑتا ہے لوگ کی پہنچنا آپ دندے میں ناد خان پڑنا چاہنا ہے اگر ربیل اول آرہا ہے ہار سال ناد خان دا نوہ آلبم ہوندائے ناد تے رسول چے منو تحیدے باری طالتے اینہ دیا سو ناد تا چو دس اللہ دیا حمدہ کڑ کے وخا دو سوہ لاکھ نبی نے کدا تعرف کر آیا ہے چلو میں ایتھے کر آیا دینا ہے آمینو سٹارڈ دیتے نے کسے گیفٹ ہوتے لکھیا محمد ناصر مدنی زمان ایتھے سٹارڈ دوست ایک بندہ ہے مینو نا میرا دشمن سی مینو آندہ ہے مولوی نے سونے دے پھائی یار بات کمان لوگ کڑے نے انہیں ستے آن راکھ دے اللہ جاندہ جدہ تُہی سادھا تے آن راکھ دے ہو نا اینا کہتی تُسی اپنا رکھو تُسی ولی ہو جا تُسی اپنے اللہ نو سامنے دوچو ایتھے گال پڑی وٹی ناد خانا نو میں پچھنا چاننا ہے کہ تُسی سو نات بناؤں دے جے پورے سال چھے تے لکھ دے جے نیو آلبم ٹاپ کی نات وہ چلے آ جنہ نبیان نے اللہ دی تریف کیتی ہے انہ دیاں صفتہ چھ سو نات پڑنا ہے جنہ دیاں صفتہ نبیان کیتی ہیں ہر خطبچ مصطفیٰ نے کہا نحمد ہو و نستعین ہو و نستغفر ہو سب تریفہ کی دیاں نے تے اینے بیٹھے جے نات کھا ما دے نویں آلبم کو یوں دے جے آوی جاوے نا ایک قدہ تے لوکی حمد پڑ دے انہ دے پہہ ہی نہیں دین دے اٹھ کے آجی تنویر سچی گا اللہ دی کو تریف کر دا ہوئے تو اٹھ کے پہہ نہیں دیں تے میں ایک بندے نو کیا بھی آ حمد پڑن دیا ہی بچا تے تو اٹھ کے کوئی دیل جو ہی کرنی سی آن دا میرے دیل نو شیر نہیں لگا اے جے ساڑا حال دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داک سے اس گھر کو اگلہ گی کر کے چراغ سے آج وعدہ کرو ناد خواہنو کہو گے کہ نہیں ایک حمد پڑ ایک ناد پڑ اچھی بولو ایک حمد پڑ ایک ایک آل محمد دی صفت کر ایک صحابہ نبی دی صفت کر پھر تے گل بن جو مل کے پڑنا اے میں آخری شیر اجازت چاوانگاؤ اے میں تے میں چاندار زمانہ حسین نو بڑی آشانہ والا اے نان دا بڑے بڑے ہسین جا بازیو سو کھتے ہون گے ربے زلزلال پیدا وہ اپنی قیمہ مثال کر گے جدی ہونی نی کوئی مثال پیدا مدنی ماں بھی ہون گیاں گھر گھر ہوندے رہن کے گھر گھر بال پیدا مگر فاطمہ جائی ہونی نی ماں بیچ دنیا حسین جائے نہیں ہونے لال پیدا بھئی میں صبح صدایہ سوٹل میرے چاندے